اچھا یہ جو آپ نے بات کی کہ شو بیس کے لوگ آ رہے ہیں دین کی طرف اور ایک رجحان ہے الحمدللہ جنید بھائی کی مثال ایک بہت ہی وائٹل ایک 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 زیادہ ہے اس حوالے سے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ رجحان کب سے ہوا اور آپ کے یہ جو سفر ہے دین کی طرف شو بیس سے اس طرف وہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ کیا بنا تھوڑا سا یہ ماشاء اللہ یہ آپ نے بہت اچھا حوالہ دیا ہمارے ساتھی ہیں حافظ عشب صاحب ہیں وہ مجھے کہلے کہ مدنی مسجد آپ آئیے تو فیرل بیریہ میں مدنی مسجد ہے ہم وہاں گئے تو ڈاکٹر برند اقبال صاحب سے میرے ملاقات ہوئی انہوں نے بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب ویلکم اتنا اچھا جی ہے پھر وہ مجھ سے جو انہوں نے بات کی جس میں میں سب سے زیادہ حیران ہو گیا مجھ سے کہلے لگے دیکھیں اگر آپ مصروف ہیں تو مسجد کی اس دروازے سے تاخل ہو اور دوسری دروازے سے نکل جائیں تو آپ کا یہ قبول ہو گیا آپ کی آمد جو ہے وہ اللہ کے ہاں ایکسپٹ ہو گئی میں نے کہا ہے میں نے کہا کیسے آپ لیکن میں جب نکلا اور جب بیچ میں آیا تو میں نے کہا اب تمہیں جانے والا ہوں تو جاتے جاتے میں نے بیان چلا تھا میں وہی بیٹھ گئے اسی میں پھر میں نے بیان بھی سن لیا پھر وہ اثر کے نواز لیکن جو میں ہلا ہوں جس بات سے وہ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں جب بیان ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا مقترد ڈیریاں بنی گئی کہیں فارسی میں ترجمہ ہو رہا ہے ہیڈ فون لگا رہا ہے اور وہ جو بیان ہو رہا ہے اس کو وہ فارسی میں بول رہا ہے کئی پشتوں میں ہو رہا ہے جواب دے رہے ہیں کئی چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو تمہیں دیکھی رہا تھا ہیڈ فون سے وہ سن کے فارل ٹرانسلیٹ کر کر کہ ان کو سب سن رہا ہے ہاں ہاں بلکہ اوپر جب گیا فرس فلور پر وہاں دیکھا گونگے بیٹھے ہوئے ہیں گونگے بہرے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک صاحب جو ہیں اوپر بیٹھے ہوئے مولم اور وہ سن کے اشاروں سے بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور جو بھی وہ بات کر رہے تھے بس وہ جو میں وہاں بیٹھا یہ کہاں بیرے مالک تیرا کمال دیکھیں کہ جب زبان اور آن وہ نہیں ہے اس کے باوجود بس وہ دن تھا میں اس دن کے بعد سے جمعہ رات کو میں نے جانا چروع کیا پھر پہلا ہم نے حیدر آباد ہی میں جو تھا سب سے پہلا جو استماع اچھا فرسٹ استماع اچھا فرسٹ استماع یہ میری ملاقات حاجب دلو آپ سر کمرے میں گیا ہوں اور بھائی بیٹھا ہوں اور بیٹھ کے ابھی انہوں نے کہا یہ ہمارے وہ ہیں ایاسوان یہ ٹی وی میں ہوتے تو پہلے تو انہوں نے ان کو ڈانٹا جو چیز یہ چھوڑ چکے ہیں اس کا کیا ذکر اور اس کے بعد میں نے کہا جی بس دعا میرے لی کی جو انہوں نے در سے تپڑ مارا میں ہے تپڑ مارا اب میں تپڑ کھا کے سیدھا ہو گیا خیر پھر انہوں نے دو تین باتیں گئے اب جب میں نکلا ہوں تو مجھے سب مبارا بات دے رہے اورے کہنے جنید بھائی میں اسے کہہ رہے ہیں ایاس بھائی مجھ کو پورا ایک سال لگا تھا تب مجھے کبھی تپڑ پڑا کہنا آپ خوش نصیب ہیں کہ پہلے اس طرح میں آپ کو تپڑ پڑ گیا تو میں اپنے آپ کو اتنا خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے میرے لیے ایک راستہ بنایا اس کے بعد سے میں جڑا ہوں اور میں آتا جاتا رہتا ہوں لوگوں کو بھی تعوید دے